بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ویچ بہترین نمونہ ہے سورہ احضاب دے ویچ اللہ نے آیت نمبر اکیے فرمایا بے شک ٹواتے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ویچ ایک سونا نمونہ ہے ایک سونا زابطہ ہے جڈا اسی اپنے محبوب دی زندگی نو ٹواتے سامنے پیش کیتا ہے یعنی اللہ نے قرآن جڈا اتارے آ ان دے ویچ جو کچھ لکھے آئے قرآن ویچ او سارا جی بندے وکھنا ہوئے تے او اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوب نو وکھو سارا قرآن میرے محبوب دی زندگی ویچ نظر آ جائے بھور سوکھی جل کر لیے قرآن دیاں سورتہ نے ایک سو تے چودہ کنیاں سورتہ نے ایک سو چودہ اللہ نے دس دیتا کہ ایک سو چودہ سورتہ جی ایک سورت ویچ ویکھنیاں ہون تے میرے مستفادی سورت ویکھو سارا قرآن اگر تسی اکٹھا ویکھنا چاہو سارا قرآن پاک اگر ایک ذات دے ویچ ویکھنا چاہو تے فرمایا میرے محبوب نو ویکھو قرآن سارے دا سارا میرے مستفادی زندگی بیان کر رہا ہے اللہ نے ساڑھے لی کام بھی بڑا سوکھا کر دیتا ہے فرمایا جے تسی بندے بڑنا چاہو جے تسی بندے بڑنا چاہو تے میرے محبوب دے پچھے ٹور پو تسی بھی اللہ دے بندے بان جاؤ تسی میرے محبوب دے پچھے ٹورو میرے محبوب دی پیروی کرو میرے محبوب دی زندگی نو اپنے آپ واسطے نمونہ بنا لاؤ تے جی میں میں سونے نو اپنا محبوب بنایا ہے نا تسی جدوں میرے سونے نبی دے پچھے ٹروگے میں ٹوانوں یا اپنا محبوب بنا لاؤں گا سرکار دی زندگی ہی ساڑھے واسطے سچ دا رائے حق دا رائے تے جنت آڑا رائے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھاڑ کے کہوے کہ میں جناب جڑھائے وہ اللہ دا دوست بننا ہے تے یہ گال ہو سکتی بولو تس یہ گال نہیں ہو سکتی سرکار نو چھاڑ کے کوئی رابد نیڑے ہو سکتا یہ گال پلے بان لو حضور نو چھاڑ کے کوئی اللہ دا دوست بان سکتا بولو نہیں بان سکتا جنہوں جو کچھ ملنا ہے نا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے ٹریاں ملنا ہے اگر کوئی ولی بنے کوئی کتب بنے کوئی غوث بنے کوئی عبدال بنے تو کیمیں بنے گا جدہوں سونے نبی دی نظر کرم ہو جائے گا جدہوں حضور دے پچھے ٹرے گا تو انہوں سارے راستہ اللہ اندھے واسطے آسان کر دے گا جو میں ناعت میں بھائی نے ذکر کیتا سی کہ جڑے بانگ پین آڑے بلی نے او بھی اندھے نے اسی بڑے پونچے کھلوتے ہیں چاہوں جی وہ بھی جیسے رگڑال اندھے نے تو اندھے نے اسی جتے پونچے ہیں او تے کوئی نہیں پونچے آیا وہ واقعی ہو اس ٹام پونچے اندھے کیونکہ ہوش ہی کوئی نہیں ہندا اندھے اندھے کتے بیٹھے ہیں او اپنے اللہ کو ستہ سمانہ دی سہر کر لیں دے نہیں لیکن او پونچے ہوئے نہیں راب تاک نہیں پونچے او جہنمال پونچے ہوئے نہیں راب وال او پونچے ہے جن دا کردار غو سیازم آڑا ہے راب تاک او نہیں پونچ سکتا جڑا مدینے والے تو دورے جن دی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تھے نہیں او راب دا دوست نہیں بن سکتا شیطان دا بلی بن سکتا ہے راب دا دوست او بن دا ہے جن دی سیرت دے ویچ مصطفیٰ دا عمل نظر آوے جن دی سیرت ویچ سونے نبی دا عمل نظر آوے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اونا دا فرمانے کے اوس بندے دے کول بوو اوس بندے دے کول بوو آپ آنچہ کہنے دے نا کہ یار کیڑا اللہ دا بندہ ہے جن دے کول بویے کیڑا اللہ دا ولیے جن دی صوبت اختیار کریے کہ جن دی صوبت بندے نو راب دے نیڑے کرے جن دی صوبت بندے نو راب دے نیڑے کرے جڑا حضرت میاں محمد بغش فرمایا کہ را دے را دے ہار کوئی آنکھے تے مہمی آنکھاں را دے بن مرشد دے را نہیں لبدا اے میں روڑ مرسیں ویچ را دے اوکیڑا مرشد دے کہوں جی اوکیڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا فرمانے کہ جنو ویکھیں راب یاد آوے جنو ویکھیں بولو راب یاد آوے تے جن دا علم جیڑا ہے ان دی گالت سنیاں ان دی گالت سنیاں بندے نو علم لبے تے جن دا عمل ویکھیں بندے نو آخرت یاد آوے او اللہ دا بندہ ہے ان دے کوڑ بیاء کرو ان دی صوبت مچہ بیاء کرو جنو ویکھیں رب یاد آوے جن دی گالٹ وادے علم ایچہ اضافہ کرے جن دا عمل وے کتوانو قبر یاد آوے حشر یاد آوے دل کرے عبادت نو جن دے وے چھتن خوبیاں ہون تو فرماؤنے اوس اللہ دے بندے دے قدمہ ویچ بے ان دی صوبت اختیار کر ان دے کول جیسے بمیں گا نا جن دیر بمیں گا تیرے دیلنو سکون مل جائے گا تیرا مردہ دیل زندہ ہو جائے گا پیر دا مقصد کی اندہ ہے مردہ دیل کی ہو جائے بندے دا زندہ ہو جائے گناہ دا آڑا دیل جیڑا ہے ان دے چھ رابدی یاد آ جائے جیڑا دیل اللہ دی یاد تو غافل ہے اللہ دے دل اللہ دے ذکر اچھ دھڑکن لگ پوے ای پیر دا مقصد ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جتوں پچھیا یا اللہ خضر کتھے لبسی قرآن پاکچ ہے نا شورہ کہا فیج واقعہ اونا کیا یا اللہ ایک بندے نے پوچھ یہ حضرت موسیٰ انو کے دس سو سارے نڑو وڈا عالم کون ہے اونا کیا میں تیر راب نے وحی بھیجی فرمایا موسیٰ تیرے نڑو میں ایک وڈا عالم ہے اونا کیا یا اللہ او کتھے رہن دے تیر راب نے فرمایا ایک مچھلی بھون کے نا دبیج پال ہے جیسے جگہ تیر مردہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھی او تھے میرا بیلی خضر رہن دائی نشانی کی دسی جتے مچھلی زندہ ہو جائے تیر علماء نے لکھیا اے نشانی اللہ نے اس تو دسی کہ جڑے اللہ دے بندے نے اونا دی جگہ تے کوئی جاوے تیر مردہ دے لگی زندہ ہو جاندے تیر جناب موسیٰ علیہ السلام جدو پر گئے جیسے بڑے ہوتے جتے دو دریاں مردے نے اگا تھوڑا جا گئے تھک گئے اونا اپنے خادم نوا کیا یو شاہ میں نون نبیو مچھلی لیا کھانا کھائیے وہ کھلا گئی اونا کیا جناب موسیٰ علیہ السلام ورد کیتی کہ اللہ دے نبی او جیسے لے آپ پچھے رکے ہیں نا او میں نو یاد نہیں ریا دسنا دبے چو مچھلی نکڑی ہے تیر پانی چو بڑ گئی مچھلی پانی ویچر بڑ گئی او گال حیرانگی آئی کوئی نہیں بھی مچھلی بھنی ہوئی زندہ ہوکے تیر پانی چکی میں بڑ گئی اپنے واسطے تو نہیں ہو سکتا بھی مچھلی بھنی ہوئی ہوئے تیر او اٹھ کے تیر پانی نو بڑ جاوئے تیر اے گال اپنے واسطے تو نہیں نا ہو سکتی لیکن قرآن اللہ دا فرما رہے ہیں کہ گال کون کر رہے اللہ دا بولتے بھو یار کون بیان کر رہے اللہ دا قرآن نراز نہیں ہونا گال محبت نہ سن لو تیر مچھلی زندہ ہوکے پانی چوڑ گئی اونا کیا حضور جتھے آپ پر رکے ہیں پچھے مچھلی پانی چوڑ گئی اونا کیا بس 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 کوئی جگہ ہے جتھے خضر علیہ السلام دا ڈیرہ ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام او تھوں اونا پیران تے واپس آئے جدوں اس جگہ تے پہنچے جتھے مچھلی زندہ ہوئی سی اللہ دے قرآن نے اس گال جان فرمایا جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام جناب یوشہ بن نون اتھے پہنچے اللہ فرموان دے فواجہ دا عبدا من عبادنا اس جگہ تے ساڑھی آن بندیاں چو ایک بندہ ملیا ساڑھی پیارے آن بندیاں چو ایک بندہ ملیا آتیناہو ملدنا رحمتا وعلمناہو ملدنا علما فرمایا او بندہ ملیا جندے تے ساڑھی رحمتے جنو اسی اپنی جناب چو غیبی خزانیاں چو علم اتا فرمایا جدوں تے پہنچے جناب خدر علیہ السلام سبز رنگ دی چادر لی ہوئیے سبز چادر لے کے آرام کر رہے نے جناب موسیٰ نے جا کے سلام آکھیا اونا کیا سلام علیکہ یا خزر اے خزر ٹواڑی تے سلام ہوئے اونا چادر لے کے آکھیا اے موسیٰ تیرے تے بھی سلام ہوئے اے موسیٰ تیرے تے بھی سلام ہوئے اونا کیا تمہیں نوکی میں پیچانے اپنی پہلوں ملاقات نہیں میرا ناکنے دسے آئے جناب خزر فرماؤں لگے جیس رب نے تینوں میرا پتا دیتا ہے اونا میں نو تیرا پتا دے چھڑے آئے اے مچھلی زندہ کی میں ہوئی اے اللہ دے ولی دی بارگاہ جا کے اللہ دے نبی دی بارگاہ جا کے اللہ پاک مردہ مچھلیاں نو زندہ کردہ ہے مردہ دلانوں ہی اللہ زندگی عطا فرماؤں دائے اللہ دے ولی کونے جن دے کھوڑ بیٹھے ہیں دل زندہ ہو جائے اللہ دے یاد آوے اللہ دے محبوب نڑ پیار جڑا دل وچ پیدا ہو جائے جن دے کھوڑ آخرت دی فکر مل جائے جن دے کھوڑ قبر دی فکر مل جائے جن دے کھوڑ بیٹھے ہیں نماز دا پیار مل جائے سمجھو اے بندہ اللہ نڑ تعلق رکھڑوالا ہے اے بندہ کی اے رابناڑا تعلق رکھڑوالا ہے تجید دے کھوڑو سرف بھانگ دی بو آوے سمجھو اے اندہ رابناڑ کوئی تعلق ہے بول لو ذرا اندہ رابناڑ کوئی تعلق ہے نہیں تیر رابدہ جڑا ولی اندہ ہے نا اندہ مقصد اندہ ہے سدہ را وکھاؤنا رابدہ ولی دا مقصد کی اندہ ہے سدہ را کیوں جی یہی مقصد ہے نا مرشد مرشد کے اندہ نہیں ہے میں مرشد پھڑ لیا اصلا لفظ مرشد ہے اندہ مطلب ہے ہدایت دین والا مرشد دا مانا ہے ہدایت دین والا سدہ را وکھاؤن والا کے ہور سوکھی گال کر دے وا جیسے لئے دو دھت اسی سارا کار لیا چنگی طرح کبالا دیوالیا تے او تسی ڈھاک کے رکھ چھڑو تے سویرے دئی بان سکتا بنے گا بھر نہیں تے تھوڑی جی جاگ لا چھڑو پھر بنے گا کہ نہیں بنے گا تے جے ماہیاں بھول جانا جاگ لونا لبے نہ جاگ رکھیا نہ جائے تے او پھر راتی کے اندھیانے جاگ یاد نہیں رہا تے سویرے روزہ کی میں رکھنا نہیں تے جمنا کوئی نہیں دودھ نہیں جمنا تے او کڑ کڑ کے دودھ باویں لال ہو جائے تے جاگ نہ لگے تے او دودھ جمنا نہیں نمازہ پڑیاں روزے رکھے ذکر کیتا قرآن پڑیا دودھ اُبڑ دا رہا چاہوں جی تے جے اُبڑیاں نہ ہوئے تے تاں ہی نہیں جمنا اے بھی گال سے ہنچ رکھیا ہے جے اُبڑیاں ہی نہ ہوئے کچھے روی جاگ ٹھوکی جاؤ تے او بھی جمنا نہیں دودھ اُبڑ گیا تے ہون کسی اللہ دے بندے دی جاگ لگ جائے تے پھر بندے نو رابدی معرفت آسل ہو جاندی ہے پھر بندے نو رابدی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک رات دے اندر ہزار نفل پڑ دے سی اُنا دی سیرت پڑو تُسی ایک رات اچھ کنے نفل پڑ دے سی ایک ہزار نفل اِس اُخہ کام ہے ہزار نفل پڑنا آپ پانتے فرضان تو ہی ناس جانے ہیں کیوں جی حضان آوے تے ہو مولوی صاحب کہیں بھی یا نماز پڑ لو کوئی اندھا جی میرے کپڑے نہیں ٹھیک کوئی اندھا میں پانی لاؤنا کوئی اندھا میں پٹھے وڑنے کوئی اندھا میرا تے جناب گھار کامی بڑا پڑھو نے آئے بیٹھے نے تُسی پڑھو میں انہیں آیا کیوں جی تُسی پڑھو تے کئی کہیں انہیں پڑھنی چاہی دیئے کہیں یہ نہ نماز پڑھ لیا یہ نہیں کیوں بے نماز سی وہ جناب قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے انہوں یا رابطہ ذکر کوئی نہیں سی ہوندھا ہتی وہ ہار ٹیم جناب اہمیں پھر دے رہا دے سی نہیں سارا کوئی کیتا ہویا لیکن پھر بھی انہوں کی آکھیا سنو کی آکھیا کی تسبیح پھری پر دلے نہ پھر آ تکی لے نہ تسبیح ہتھ پھڑ کے ہوتے ہو تے علم پڑھیا پارے عدب نہ سکھے ہوتے تے کی لے نہ علم نو پڑھ کے بھول تے چلے کی تے پر کچھ نہ کھٹے آ تے کی لے نہ چلے آ وچھ وڑھ کے بھول کوئی کہندہ میں جناب کبرستان نے چاڑی دن چلا کیتا کس واسطے میں جن کابو کردہ رہا تے کئی بچارے جن کابو کرن گئے آپ کابو ہو گئے پاگلوں کے آگئے ہیں تے سلطان نے بھول فرماؤں دینے اے نہ چلے ہاں وچھ کچھ نہیں ملدا اے نہ چلے ہاں وچھ کچھ نہیں کوئی جاگ بھی نہ دودھ جم دے نہ باغو تے با ملال گم نے کڑے